اللہ الرحمن الرحیم مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصلہ باز سے فتاوہ آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں تاہر حاضر خدمت ہے یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں اثر کا مغرب پیش کیا جاتا ہے مختلف کیول نیٹورک پر دکھایا جاتا ہے اس پروگرام کی ریکارڈڈ سیڈی مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے اس پروگرام میں بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہب سپالر ممتاز عالم دین محقق مدبر حضرت مولانا محمد اسحاق متعان اللہ بطول حیاتی ہی خطیب کریمیہ مسجد جالوالے مرحمت فرماتے ہیں اگر آپ کو بھی کوئی دینی معاشی معاشرتی خاندانی کاروباری مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 ڈبل ون پریپل سیون یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ اثر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے مولانا ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ آج کل کچھ آئمہ اپنی آواز میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کہ رات میں ایسا لہن پیدا کرتے ہیں جس سے قرآن کریم کے معنی بدل جاتے ہیں آیا ایسا کرنا درست ہے آئمہ کی قرآن کے بارے میں جو سوال کیا گیا واقعی یہ فتنہ عام ہو گیا اسلام علیکم محمد امران ارزت کر رہا ہوں جی بھائی فرمائیے نہیں سوال کیا آپ سے چار دنو قبل جی جی یہ پوری دنیا میں ایک ہی دن چاہ رہا ہے جب میں رات کا دن جی جی اور رمضان جو ہے وہ کسی ملک میں کوئی روزہ چاہ رہا ہے کسی ملک میں کسی کنٹری میں کوئی روزہ چاہ رہا ہے جی جی لیلہ دلکر کی تقسیز کس طرح ہوگی اور ہم لیلہ دلکر کیسے رات میں تلاش کر گئے کیونکہ پورے نبی باہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں لیلہ دلکر ہوتی ہے پورے سال میں پورے سال میں لیلہ دلکر جو تاگ رات میں ایک رات میں ہوتی ہے تو ہم کس طرح دلاج کر سکتے ہیں روزہ کہیں اور جا رہا ہے روزہ کا روزہ جا رہا ہے کسی ملک میں کسی کنٹری میں کوئی روزہ جا رہا ہے لیکن ہمارے ملک میں تو ہم دن تو ہے گی یا پوری دنیا میں صحیح بات آپ کی واضح ہو گئی کہ جب دن ایک ہے تو رات کی ایک ہی ہونی چاہیے روزہ کا اختلاف جو رہا ہے تو یہ ہم کیسے تخصیص کر سکتے ہیں کیسے تراج کر سکتے ہیں یہ جواب دے رہے ہیں مولانا آپ کے لئے میرے بھائی یہ غلط فهمی جو ہے نا کہ وہ ایک لمحہ ہوتی ہے رات ایک سیکنڈ جو ساری دنیا میں ایک ہی وقت آتا ہے اس لیے آپ پریشان ہیں دوسرے حضرات بھی پریشان ہیں کہ علاقوں میں تو وقت مختلف ہے کہیں جن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے تو کیسے دونڑے گے یہ بنیادی غلط ہے وہ کوئی ساری دنیا میں ایک وقت نہیں آتی آپ سمجھیں کہ جمعہ کے دن کے جو فضائل ہیں کہ جمعہ کے دن اتنا سواب ملتا وہ جس دن جمعہ ہمارا ہوگا ہم پڑھیں گے ہمیں وہ سواب ملے گا دوسرے لوگوں کا جب جمعہ شروع ہوگا ان کو بھی وہی سواب ملے گا اس لیے یہ نہیں کہ وہ کوئی ایک خاص لمحہ ہے آنکھ جبکنے کہا جو ساری دنیا میں آتا ہے کچھ لوگوں کو ملے گا کچھ نہیں اگر وہ ستائیس ہی رات ہوئی نا تو جو ہماری ستائیس ہی رات ہوگی ہم وہاں اگر پڑھیں گے تو حتہ مطرح فضر فضر تک وہ لمدی ہوتی ہے شام سے دیکھ رہا ہمیں بھی سواب ملیں گے جب لوگوں کی شام شروع ہوگی ان کی فضر تک ان کو سواب ملیں گے وہ کوئی ایسا نہیں کہ گھڑی آتی ہے کہ سونا چاندی بن جاتا ہے ایسی بات نہیں آپ اس رات کو پائیں گے جہاں بھی ہوگی اکیس ہو تیئیس ہو جس طرح آپ سمجھتے جاتے ہیں ہم روزہ اپنے حساب سے رکھتے ہیں وہ اپنے حساب سے رکھتے ہیں مگر سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ میرا پہلا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں میرا پہلا ہے تو آپ بے فکر رہے ہیں جو رات ہوگی مثال کی طورت اکیس ہماری جب اکیس ہوگی ہمیں وہ انعامات ملیں گے ان علاقوں کی چیزتیں ہوگی انہیں بھی ملیں گے آپ پریشان نہ ہو وہ کوئی گھری نہیں ہے جو گزر جاتی ہے ایک آنکھ جب کھنے میں رات ہے پوری جب جب وہ رات آتی جائے گی لوگوں کی ان کو سواب ملتا جائے گا یہ عمران بھائی تسلیح ہوگی ہے ایک مسئلہ پیان کرتے ہیں رب دارہ فرما دیں یہ کسٹوں پر تیزے لینا کیسا ہے نہیں یہ درست نہیں ہے یہ نہیں درست ہے یہ سودھ خوری کی ایک قسم روحوں نے نکال لیا ہے کہ نقدہ حضدار کی قیمت میں فرق رکھ لیا اور کسٹوں کے ذریعے وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں یہ نہیں ٹھیک بات نہیں یہ نہیں جائے جامعہ صرفیہ والا نے فتوہ دیا تھا علوی شام نے نہیں میں سوڑ رہا ہوں بھائی وہ فترے سارے میرے علم میں سارے اسی طرح دار علوم دیتے ہیں بات تو سی جی سی ہے کہ میاد کے عوض میں جو قیمتیں آپ بڑھائیں گے کہ جتنی میاد بڑھتی جائے یہی تو سودھ ہوتا کہ سو روپے ایک کو دیا مہینے کو ایک سو پانچ لیے دو مہینے کو ایک سو دس سامن و لاجر اصل ربعہ آئے میاد کی قیمت جتنی جتنی آپ اس کو دیتے ہیں وقت اس کا معادلہ لیتے جاتے ہیں یہ سودھ نہیں تو اور کونسا سودھ ہوتی فتروں کی کوئی بات نہیں اور امار سے غلطی ہو سکتی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے مگر یہ بات تغیر ہے کہ آپ ایک تیرہ ہزار کی مہینے کے بعد اس کو پندرہ سو کی دیتے ہیں تو فیروپانسو نیاد کا یہ نا مہینے کے آپ نے بڑھا لیا بہت شکریہ بھائی باقی کل کر لی گئے گا باقی کل مسئلہ رہ گیا لہن قرآورم یہ حرام ہے بلکل صریح حرام لہن بھی کہ پڑھنے ایسے طریقے سے کہ جہاں کھینٹنا نہیں اللہ کھینٹ لیا ابینہ کو ابینہ کسنا فرق پڑ گیا یہ حرام ہے بلکل قطن حرام ہے اور اسی طرح جو موسیقی کی طرح پر ہے کہ بلکل جیسے گیٹ گاہے جاتے ہیں اس طرح کا پڑھنا اور جہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے وہاں سور چھیک کرنے کے لیے ٹھہر جانا جہاں ٹھہرنا چاہیے وہاں نہ رکنا یہ سب حرام کیلے ان سے آئلمہ کو توبہ کرنے چاہیے چناب کریں جی اسلام علیکم مولانا نے میں نے یہ پوچھتا تھا کہ اگر کسی عورت نے تقابی بیٹھنا ہو تو اس کے طریقے کار کیا ہے اتقاب کے لیے طریقہ کار میری بیٹھ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے آپ کوئی جگہ مقرد کر لیں گھر میں اگر مسجد میں جانا چاہیے مسجد تو ہے ورنہ گھر میں کوئی جگہ مقرد کر کے اس کو اپنی مسجد قرار دیلیں وہاں بیٹھنا ہے وہاں سے پھر بلا ضرورت نہیں درود روٹھیں وہاں ہی بیٹھی رہیں بات کریں نمازیں پڑھیں خاص ضرورت کے لیے پکھانا پشاب کے لیے جائیں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں اس کے لیے کرنا پڑتا وہ کئی کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے کپڑا لگانا پڑتا ہے نہیں کپڑا لگانا چاہیے اگر کپڑا میری بین لگا رہے پردہ کر لیں اس میں بیٹھ جائیں تو بہت اچی بات نہ بھی پردہ کریں تو یہ اتقاب کے لیے کوئی ضروری نہیں مسجد میں بھی اگر کوئی نہ بنایا ہے تو نمازیوں میں ملا جلال رہا ہے بہت سے نیک لوگوں کا تو یہی آتا سرے سے وہ کوئی امتیازی انسان ہی بناتے تھے نہ کوئی پردانہ وغیرہ پتہ ہی نہیں کرتا ہرمین میں تو گنجائش نہیں ہرمین میں تو گنجائش نہیں نہیں یہ پردے کی کوئی تکلف کی ضرورت نہیں آپ ویسے ہی جانماز مثال ہیں وہاں بیٹھ اللہ کبول فرمائے ایک وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو لمیہ بان کر دیتا ہے لیکن شیطان رمضان میں بھی تو میری بینٹ ہوتے خود انسان کے اندر جو ہے نا بہت بڑا شیطان جس کو نفس کہتے ہیں ہماری خواہشات وہ ابلیس اگر جکر بھی دیا جائے یا اس کے چیلے تو یہ تو اپنا کام کرسا رہتا یہ اپنے اندر سے زور کرسا رہتا برے ارادے پیدا ہوتے رہتے ہیں باقی رسول کریم رہ السلام نے سارے شیطانوں کا نہیں کہا حدیث پاک میں آتا مراضہ تو شیط نہیں ہیں جو ان کے گروہ گھنٹار بڑے بڑے لیڈر وہ پکڑے جاتے جھوٹے متفرہ کام کرتے رہتے ہیں جی ٹھیک ہے بہن شکریہ جی بہت شکریہ کیا رمضان کی آغاز میں تاقراتوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ رسول کریم اللہ علیہ وسلم یہ اسلام علیکم اسلام جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا پوچھیں اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے ازان تو وہ پنجابی میں ترجمہ کر کے ازان دے سکتا ہے ازان پنجابی میں دینا چاہتے ہیں آپ ہاں جی عربی نہ آنے کی وجہ سے جی مولان کسی ایسے آدمی کو دوننا چاہیے جو عربی جانتا ہوں ازان تو وہی ہے جو عربی میں جو ہم اپنی طرح سے احران کریں گے وہ ازان تو نہیں ہوگی شریف نہ اس پر وجہ رہا ہے نہ اس کے جواب کا باقی اگر کہیں کوئی نہیں سمجھتا تو پھر آپ اگر آواز دے دیں کوئی بھی عربی جان نہیں کہ لوگو نماز کا وقتہ ہو گیا آج ہو وہ ایک اران ہوگا ازان شریف نہیں ہوگی ازان تو وہی ہے جو عربی زبان میں دی اگر مولی صاحب نے نماز کے رچھ میں پنجابی یا اردو میں منگی جا سکتی ہے دعا تو ازان پنجابی میں دینے میں کیا ہے نہیں دعا کے لیے میں نے ارس کیا تھا آپ بیس کریں بے شک کہ دعا کے لیے قرآن و حدیث میں کہیں یہ آیا کہ عربی میں مگر ازان جو ہے نا یہ تو یہ شیعر ہے نا بھائی شیعر ہے اسلام کا دوسری زبان میں دے جو غیر علاقوں سے مسلمان آئے ہوں انہوں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ مسلمانوں کے بین الاقوام نہیں علامتیں ہیں ان کو ردو بدل نہیں کر سکتے ازان جو نماز میں کہا نا دعا کے اس کے لیے آپ پوچھے نہ کہیں کہ اللہ نے رسول نے کہیں کیا ذل گائے ایک وہ عربی میں کہ تاک راتوں کا رمضان کے ابتدا کے اندر معلوم کرنا ابتدا میں تو خیر سواری نہیں تغیرہ ہوتا تاک رات میں آخر میں جا کر بیس کے بعد ہی شروع ہوتی ہے اب ومن ہم سمجھتے ہیں کہ تاک رات میں ہوتی ہیں اکیس، تیہیس، پچیس، ستائیس روڑتی واقعی یہی ہے کہ بیس کے بعد اکیس ہی تیلے آتی ہے مگر جو عربی ہے نا اس حدیث کے کہ لوگو یہ تاک راتوں میں تلاش کرو انہوں نے ایک عجیب بات کی جو ہم نہیں ویسے سمجھ سکتے تھے حضرت ابو سید خدری رجی رہنے اور اسی بھی امام ابن حضم نے المحلہ میں بھی یہ بیان کیا مولانا نورشاہ رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری میں نقشہ بنایا کہ اس کا فیصلہ ہوگا جب آخر ہوگا رمضان چاند نکلے گا پھر پتا چلے گا اگر امت تیس کا ہوا تو صحابی نے بیان کیا کہ یہی تاک راتے ہیں تیس، تیس، پچیس، ستائیس راتی اور اگر تیس کا ہوا نا پھر گنتی ادھر سے شروع ہوگی تیس پہلی اٹھائیس دوسری اور چھبیس، چھبیس، بھائیس اس کے بعد اپنے حضم کہتے ہیں یار ہماری عقل تو واقعی یہی کہتی مگر صحابی نے اپنی حدیث کی جو وضاعت کی اس کے بعد ہم نہیں دخل دے سکتے یہ پھر ساری راتیں تاک بڑھ لی فیصلہ ہوگا آخر میں جا کر کہ تیس کا ہے بڑی اہم ہے دوبارہ کیجئے گا کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی جی پوچھیں جی فتاوہ آن لائن سے بات کر رہے ہیں فرمائیے کہ آپ پوچھیں گے آپ مولانا سے جی جی یعنی پھر تو اس کا معنی یہ ہو گیا ساری راتیں تاک ہو سکتی ہیں یہ آخر میں اس کا پتا چلے گا ان ساری راتوں میں کوش کرنی چاہیے کہ آدمی بات کرے اور اس کے لئے آپ یہ بات سون لیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لئے ہمیں ایک بخارت دی ہے اور جس کو سعید ابن سیب رحمت اللہ اللہ کہتا ہے اتنا تو کر لو لیلات القضر پالو گے کہ عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھ لے تو اللہ کہتا آج ہی رات تک جاگنے کا سواب لے اور اگر فضر بھی پڑھ لی جماعت سے ساری رات جاگتا رہا وہ کہتے ہیں اتنا ہی کر لو عشاء اور فضر جماعت سے پڑھ لو اور تم نے لیلات القضر پالی یہ کم از کم سواب حاصل کرنے کا ایک طریقہ دوسری بات یہ اور نہیں تو تحجید ہی پڑھ لی اس سے زیادہ یہ ہے بے شک تھوڑا سا سو بھی لیں زیادہ جاگنے کا نہیں کوئی حکمت تھوڑا سا رام بھی کر سکتے ہیں نیت یہ رکھ کہ اللہ ان راتوں میں آپ نے چھپایا ہوا انعام کا وعدہ ہے ہم بے قصوں کو دے دیں نہیں آج کل تو مولانا یہی سنتے تھے کہ ایکیس تیس پچیس ستائیس ہی صرف تاک رہتے ہیں تو آپ نے تو نئی بات بتا دی کہ بائیس چوبیس ستائیس یہی تو طاہر صاحب ہم نہیں سمجھے یہ نہیں کہ ہم نہیں سمجھے سے مگر جب صحابی رسول نے بلکل خود وضاعت سے بیان کیا اور ہر محلہ میں وہ ساری بیعت دیکھی شرع بخاری میں ملنان اور شرع انہوں پہ چاروں نے دکھایا کہ اگر تیس ہوگی تو دھر سے جنتی شروع ہوگی اگر انٹیس ہوگی دھر سے چلے گی اس لیے ساری راتوں میں رہنے کا یہ کوش کریں جی اسلام علیکم فتاوہ لائنگے جی فتاوہ آن لائن ہے بھئی جی جی پوچھیں آواز ذرا ہونچا کیجئے بھئی اپنے جی جی آپ نے شاید دوسرا فون استعمال کر رہے ہیں ہینڈ فری والا آپ کے پاس دوسرا سیٹ ہے جو آپ نے رکھ کے بات کر رہے ہیں رسیور کان پہ لگا کے بات کیجئے جی فرمائیے آپ فرمائیے یعنی خالی غصل کیا ہے اور وضو نہیں کیا تو آپ کہتے ہیں کہ کیا غصل کے اندر وضو ہو گیا میرا ہاں بالکل ٹھیک اگر اس شخص نے جب غصل کیا اس وقت میرے بھائی ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اس میں ہی غضو بھی کر رہا ہوں نواز اگر پڑھ نہیں پڑی قرآن پڑھنا پڑھا ہاتھ لگانا کروں گا نیت ہو اس وقت یہ نہیں کہ سوا تو چھنڈے ہونے کے لئے نایاباد میں سوچا کہ نہا لیا چلو غضو ایسا نہیں پہلے ارادہ ہو کہ میں اس میں سب کچھ کر رہا ہوں پھر اگر اس نے سنجا کر کے موں میں پانی ڈالا ناک میں پانی ڈالا لیا اور سر سے پاؤں تک دھو لیا تو صاف عمر مومن عشاء خرماتی کہ رسول اللہ نہانے کے بعد غصل نہیں کرتے اس میں کہیں نہیں آیا کہ وہ جنابت کا غصل طائفہ نہیں نہانے کے بعد غضو نہیں کرتے سے اور ہر آدمی خود بھی سوچ سکتا کہ کون سی شاعر ہے گی ہے جو دوبارہ پانی بانا فضولی پانی دھائی کرنا سب کچھ تو دھو لیا بلکل نماز میں پڑھے سب کچھ پڑھے باتھروم والی ٹوٹی سے وضو کر سکتا ہے باتھروم والی ٹوٹی سے وضو کر سکتا ہے آپ باتھروم میں آپ وضو کر سکتے ہیں غصل کے ولیے کریں یا پہلے بھی ویسے بھی کریں باتھروم کوئی ناپاک جگہ تو نہیں 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 کوئی ناپاک جگہ نہیں ناپاکی جدر ہے وہ بھی آپ پانی بہادت چاہیں اب تو بہت اچھے باتھروم بنے ہو ٹوٹی میں تو کوئی گندگی ارپڑی جی نہیں بڑے شاک سے وہاں وضو کریں درست ہے وضو آپ آپ کی سیڈی نہیں چلا رہے آج یہ کیبل پہ آ رہا ہے آج 37 پہ دیکھئے بی سی این پہ اور دو نمبر پہ دیکھئے میڈیا کوم پہ یہ کسی علاقے سے بات کر رہے ہیں آپ بھائی فتح دین کی چوبی بی سی این اور میڈیا کام دونوں پہ آ جا رہا ہے کم سال دیکھئے دیکھئے آپ 37 ہے اور دو نمبر ہے دو نمبر دو نمبر ہے میڈیا کام پہ اور 37 ہے میڈیا اپنا بی سی این پہ جزا کون مولانا ہمیں سوال موصول ہوا ہے کہ نوزائد جی اسلام علیکم علیکم صاحب کیا حال ہے جی جی الحمدللہ حضرت جی میں نے کل آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ بات کرتے ہوئے نا لڑکی سے تو کترے لیک ہو جاتے ہیں جی جی تو وہ آپ نے نا مجھے اور مزید مسئلہ میں ڈال دی ہے کہ منی کے یا مزید کے آپ مجھے ان کا فرق کیسے پتا چلے آپ ایسا کیجئے گا نا کہ اس طرح کا ہمارا پروگرام جو ہے نا براہراس ریکارڈ کیا جاتا ہے بہنیں چھوٹے بچے اور بچیاں بھی دیکھتی ہیں آپ کا مسئلہ واقعی واقعاتی ہے آپ ایسا کیجئے گا کہ مرکد الحرمین الاسلامی تشریف لے آئیں مولانا ادھر ہی مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اس سے پہلے آ جائے افتاری بھی مولانا کے ساتھ کیجئے اور تسلی سے بات بھی کر لیں اگر آپ کچھ مطلب بتا سکیں دو بہت بات پھر نکل جائے گی نا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارے میرے چھوٹا بیٹا جب گھر پہ مجھ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو میں اسے چھپاتا ہوں تو پھر میرے لیے ناممکن ہے اگر کسی کی بیٹی پوچھے گی شرمہ آیا کی باتنے کی ہاں کوئی بات نہیں دین کھلا ہے لیکن اس کے لیے جس کو ضرورت ہے آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے آپ آئیں پوچھیں ہاں پوچھیں آپ بہت شکریہ بھائی آپ مزاہدہ بچے کے کان کے اندر ازان دینے کا کیا طریقہ ہے اور اقامت کیسے دیں گے اور بچے کو کس چیز کی سب سے پہلے غزہ دینی چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا کرے تو اس کے دانے کان میں ازان کے کلمات کہنے کی مو اس کے کان کے پاس کر کے نبس سارے کلمیں ازان کے جوہاں شروع سے آخر اللہ اکبر سے لاحلہ تک یہ دورائیں بایا کان جوہاں اس کے پاس مو لے جا کر پھر یہ اقامت کے کلمیں سارے قطعامت کے سواب بھی آ جائے گا دو مرتبہ اور سب سے پہلی چیز جو مر سکے وہ تو تازہ خجور ہونے چاہیے تازہ خجور نہیں تو خوش خجور کو چبا کر اس کے تعلق سے لگاتیں اس کو تحنیق کرتے ہیں ہم اپنی زبان میں گرسی کرتے ہیں نہ میرے تو پھر کوئی نیسی چیز بھی آپ اس کو چکھا سکتے ہیں پہلے خجور کی کوش کرنے چاہیے تازہ ہو یہ خوش کو چبا کرنا اس کے تعلق سے لگائیں صحیح سنت تو یہ تھوڑی سی ایک اور بضاحت کرنے کہ بچے کا کس طرف روک ہونا چاہیے اور ازان دینے والا کس طرف موں کر کے ازان دے اس ازان کے لئے قبلہ روک ہونا تو کہیں نہیں آیا نہ کوئی ضرورت ہے ویسے اللہ کے گھر کی طرف موں کر کے جو بھی کام کیا جائے باراللہ مسلمان کے لئے وہ بہت اچھا پسندیدہ قبلہ روک اگر وہ آدمی بیٹھ جا رہا ہاتھ میں بچے کو لے لے تو اچھی بات ورنہ کوئی شرط نہیں اس کے لئے جدر بھی موں ہو بس یہ قلمیں کہہ لے جزاق نہیں ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص چاند رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس کا دل بھی زندہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کریں گے پہلے کال لے لیتا ہے اسلام علیکم اسلام کیسے ٹھیک ہے آپ جی الحمدللہ جی ایک مرسا پوچھنا تھا جی جی وہی ہے کہ اگر انسان مرتے ہوئے کہ تو اپنے کوئی جسم کا حصہ ڈونیٹ کر سکتا ہے ملے دل گردہ وغیرہ صحیح بات ہے یہ ہمارے بتیجے ہیں اسماعیل تارک علموں آگہی والے تارک اکیڈمی سے بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر بیشما لوگ آنکھوں کا عطیہ دے دیتے ہیں دل تو نہیں گردے وغیرہ کا تو آیا شریع طور پر ایسا کرنا جائز ہے یہ تیہ اگر وہ دیتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں اگر کسی کا بلا ہو سکتا ہے تو جائز ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں یا ایسی چیزیں جیسے ہم خون کی بوتل کسی کو دیتے ہیں ویسی بات ہے اگر اس کے وہ آزاد کسی دوسرے انسان کے کام آ جائے اور وہ تندرست ہو جائے تو اچھا اس پر اردن کے علماء کی تونسل نے جو فیصلہ دیا تھا سب نے میرے اتفاق وہی بات درست ہے کہ یہ آزاد دینا اور پیغاندکاری آزاد کی جائز اس میں شرن کوئی ہر دنی ہے کچھ لوگ ہمارے قیادر ہیں انسان اپنے بدن کا مالک نہیں اس لیے نہیں جیسے بدن کا مالک نہیں تو خون کا مالک ہے پھر تو ہم کسی چیز کے بھی مالک نہیں مالک تو اللہ یہ کوئی چیز بھی نہیں پھر دے سکتے ایسی باتیں نہیں یہ بے بنیاد ہیں اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں ہم دوسرے کو اگر دے دیں دے سکتے بہت اچھی بات ہے یہ تعاون ہے نیک ہے سرور لیکن مفتی محمد شفی صاحب کا ایک فتوہ میرے ذہن میں آرہا ہے تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ بندہ نہیں دے سکتا ہاں دیتے کیا ہے لوگوں نے ایسا ہی مگر میں نے وہ سارانہ محدد وہ انہوں نے خون والی بات بھی کہی ہے کہ خون دینے سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے چیز برقرار رہتی ہے لیکن آنکھیں نکال دینے سے گردہ دے دینے سے تو فرق پڑے نہیں یہ تو تاہر صاحب دیتا بھی اس وقتی زندہ تو کوئی دیتا ہے کہ میری زندے کی نکالوں کرتا ہے جب میں فوت ہو جوں گا میرے کس کام ہے کسی کو دے جنا اس سے اس کے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بعد میں اس کے کس کام آئے یہ رسالہ محدد جو ہے نا مولانا سناؤدہ صاحب کا اس میں اردن کے علماء کی وہ پڑی بہت سناندی تھی جنہوں نے دلائل سے ثابت کی آتا کیس میں کوئی ہے اسماعیل بیٹے ایک تھوڑی سی بات اس پہ کرتا ہوں کہ جنرل زیاؤلحق صاحب نے سری لنکا کے کہنے پر اپنی آنکھوں کے عطیعہ کا اعلان کیا تھا تو علماء نے ایک بڑا ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نابینہ قیامت کے دن کھڑا کریں گے تو اب بتائیے کہ جب وہ شریف آدمی بہاولپور کے حادثے کے اندر بلکل ہی اور اس کا بدل بھی دیں گے یہ آپ فکر مندنا اگر کسی لاش کو برندے کھا جاتے ہیں یا اس سے آگے بچنیاں کھا جاتے ہیں تو اللہ سارے آزاز ہم کے پورے کرلے اس کے امرے کون سے سب پوچھو جانا کوئی اس کو زیادہ اتمام نہیں کرنا پڑنا بہت شکریہ دے جانا تیئے ایک اور بات تھی ہے یہ رہوٹی کلوننگ یہ اکسر کلوننگ ہم نے اسے کہا کہ غلط ہے کونسی بات کلوننگ یہ پرفیوم لگانا نہیں کلوننگ کلوننگ اچھا کلوننگ یہ تو بڑا لمبا سا مسئلہ ہے آپ نے یہ لمبا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظی رکھے اب بھی یہ چلی رہی ہے بات ہوں یورم میں تو حیاتی تو اس نے سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں وی اگر تک کوئی نہیں کسی اس بارے میں رموانے کو فیصلہ کی یہ بیٹھ کے مولانا سے رہنے نہیں دے نہیں دے لے مولانا ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ جمعہ کے لئے مسجد میں جائیں ازان شروع ہو جائے تو آدمی ازان سنیں یا سنتوں کی ادائیگی شروع کر دیں کال لے لیتا ہے اسلام علیکم علیکم جی بین ایک سوال اللہ فوانا کی پوچھئے مولانا صاحب ان کو لو پوچھنا کہ ازان تو بات جڑی دعا پڑی جاندی ہے تو دیکھ ہے نا کہ اے اللہ ساڑھے نبی نو مقام محمود تے پچا جس کا تُو نے ان سے وعدہ کیا تھا جی جی وسیلہ کا لفظ آتا ہے ہاں جی لوگ بڑوں سے سنائے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں جی جی کیا ان کی بات صحیح ہے جہاں یہ جو اوپر لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ جو ہے کہ مقام محمود پر پہنچا جس کا تُو نے ان سے وعدہ کیا تھا جی یہ سوال پوچھنا ہے یعنی بہن کا سوال یہ ہے کہ میرے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی معاونت اور مدد کرتے ہیں اور یہاں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا فرمارے ہیں تو دونوں کے اندر تضاد کو ہم کیسے دور کریں ہاں جی بات یہی بات ہے یہی بات ہے کہ ایک طرف سے امد دعا کر رہی ہے کہ اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود جس کا وعدہ آپ نے کیا اس تک پہنچا دوسری طرف لوگ کرتے ہیں آپ لوگوں کی حاج دروائی کرتے ہیں تو میری بچے یہ باتیں جو لوگ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی گری ہوئی ہیں یہ حاج دروائی ہے اور مدد کرنا جائے اللہ نے اپنے لئے رکھا ہے یہ کسی کے والے نہیں کیا نہ فرشتوں کے نہ نبیوں کے وہ ہمیں اللہ کی راہ بتاتے ہیں ہم ان کے خادم ہیں ہمارے برابر ہیں وہ نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کا راستہ کیسے معلوم ہوتا یہ احسان ہے اسی لئے ہم ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں باقی دینے والا اللہ ہی حقیقت میں کوئی ہی نہیں اللہ نے یہ محکمہ کسی کے سپر جواب آپ ٹی وی پہ دیں گے نا دے رہا ہوں یہ بی سی ان کے چل رہی ہے میڈیا قوم پہ چل رہی ہے پاک پہ بھی پاکستان پہ بھی سگنل پہ بھی شاید چل رہی ہو کچھ اور جگہ پہ بھی آئی تو یہ گوجرہ اور گڑھا والا میں بھی چل رہی ہے وہاں سے بھی لائیو ہمیں کال آ سکتی ہے ٹول فری نمبر پہ مقام محمود جو ہے میری بہن وہ ساری امت جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے نحضور کتنا بلند مرتبہ دے گا کہ ساری دنیا تاریخ کرے گی بلے 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 دو شان اس آدمی کو ملی یا کسی کو نہیں ملی اسی لئے اس کو مقام المحمود کہتے ہیں کہ وہ مرتبہ جس کی تاریخ میں سب چیز بانے جوانا کھل جائیں گی کہ سبحان اللہ مخلوق میں سے اتنا بلند مقام اور وہاں ہی کھڑے ہو کر حضور پھر مخلوق کی شفاعت بھی فرمائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ پسند کرے گا اور پھر اس پارے سے آپ کی منظور کر کے ان کو کس بار دھانم سے نکالے گا مقام محمود ہم مانگتے ہیں آپ کے لئے اور آپ نے دعا فرمائی ہے کہ لوگوں میرے لئے یہ دعا کرو اور اس دعا کے ذریعے بلکل آپ نے ٹھیک سوچا آپ نے یہ بات سمجھا دی کہ اگر دینا ہوتا تو میں دیتا مجھ سے بڑا کون ہے مجھ سے بھی نہیں مانگ سکتے تم اللہ کو کہو کہ مجھے وہ مرتبہ تا کرو بلکل ٹھیک کہنے وراء اللہ شکریہ السلام علیکم سلام علیکم ایت صاحب ہمیں ہمیں سوال بھی جو ہے جمعہ والی بات رہ گی کہ مسجد میں داخل ہوا یہ سنت پہلے ادا کرے گا یہ آزان سنے گا کہ مسجد میں داخل ہوا اور اس وقت آزان شروع ہو گئی تو سنت سے ادا کرے گی آزان کا جواب بسا رہ گئی تو اس بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے لوگوں نے اب یہ چھوڑ دیاں رکھتے ہیں حالانکہ اس کا بہت ثبوت ہے کہ مغرب کی جب آزان شروع ہوتی جی تو لوگ جو تھے نا وہ ستونوں کی طرف بھاگتے تھے ادھر آزان ہوتی رہتی تھی وہ ستونوں کو سامنے رکھ کر نفل دو شروع کر دیتے تھے آزان ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی کچھ کی تھوڑی بہت رہ بھی جاتی تو وہاں ساتھ ربات ہیں کہ آزان نہیں سنتے تھے وہ ستونوں کے پاس ہو کر جلدی جلدی نفل پڑھنے شروع کر دیتے تھے تاکہ جماعت میں بھی زیادہ دیر نہ ہو نوافعی ہو جو مسجد میں پہنچ گیا نا اس نے جواب دو شروع کا جلدی گیا دوسرے زبان سے جیں گے اس نے تو پریکٹیکلی جلدی وہ حاضر ہو گیا اس کو لفظی جواب دینے کی ضرورت نہیں وہ سنتے شروع کر سکتا پڑھ سکتا وہ سوال رہ گیا تھا جی کہ چاند رات کو جو بندہ عبادت کرتا ہے کہ دل بھی زندہ رہتا ہے اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جگہ دیتے ہیں کہ ابن ماجہ کی یہ روایت درست ہے مدن مادہ کی یہ روایت جو ہے نا جس میں آتا کہ عید الفطر اور عید الازحاد کی راتیں جو ہے نا ان میں جو آدمی جاگے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا اور کوئی احنام ہوں گے یہ اسی طرح عرفہ کے برمی روایت میں چار راتیں بیان کوئی ہیں کہ بعض روایتوں یہ ساری روایتیں صحیح ان میں سے کوئی صحیح نہیں ہیں نہ حضور جاگے ہیں نہ کوئی ترغیب دیا یہ ساری بے ثبوت جو صحیح دی جی اسلام علیکم آئیے بہن میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں میہ بی میں بہت جھگڑا ہوا پچھے ایک بہینے سے جی جی در بھی لگا رات بھی چھوٹی بیٹی میری در کر اٹھ گئی ہاں ہاں اور کچھ مجھے بہن سے آ رہے ہیں نا جی جی پڑا ہے میں نے آخری صورت بھی پڑھتی رہیوں تینوں اور آئیت الکرسی وغیرہ بھی اس سے کچھ تھوڑی بھی فرق پڑھ جاتا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چال رہا ہے نا میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یا کوئی جیسے کوئی آواز دے رہا ہے جی جی فرق ہوتی ہے کہ آواز نہیں نکلتی یعنی آپ کو وہم سا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہے یا آواز دے رہا ہے یا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یا چل رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ مولانا سے کچھ پوچھ رہے ہیں نا مجھا رہی ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیوں اور میرے ٹی وی پہ یہ آ نہیں رہی چینل نہیں آ رہا نا تو میں فون پہ میں ہولڈ کر کے سن سکتی ہوں ہاں سنیے جواب تو مولانا فون پہ ہی دیں گے نا میں فون پڑی میں بیان دیکھوں گا آپ اللہ سے دعا کرتی ہیں آخری صورت میں پٹنے ہیں بہت اچھا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظ سرما ہے اور اس پریشانی سے نجات دے باقی اگر آپ کچھ محسوس کرتی ہیں نا کچھ آوازیں آتی ہیں یا اس طرح قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے کہ کوئی میرے ساتھ چر رہا تھا تو اس کے لئے آپ خود یا کوئی آپ کا بچہ آئے اور وہ میخیں لے کر آئے نا چار میخیں کیل تو میں ان پر پڑھوں گا وہ آپ اپنے مکان کے چاروں کونے جو نا اندر کی طرح باہر نہیں مکان کے چار دیواری کے اندر وہ مکان چھتا ہوا یہ خالی جوا چار کونے جو بنتے ہیں نا آپ کی چار دیواری کے اندر کی سائز میں ان کو زمین میں دفن کر دیں انشاءاللہ اس مصیبہ سے نزات ہو جائے اللہ حفاظت فرمائے چار کیل آپ دیجنے پر دوں کرم فرمائے گا اللہ فرمائے اور دوسرا میں نیاں کے ساتھ اتنا چہیڑا ہوتا ہے میں خود نہیں سمجھاتی کہ کیوں نہیں نیاں کے ساتھ آپ صلح کی کوش کریں اور اس کے لئے میری باہرین یہ کریں کہ تنتاریس مرتبہ فارٹی فائیس جو ہے نا اتنی مرتبہ الحمد شریف پوری بسم اللہ صلی اللہ وعد وعالین تک پڑ کرنا دین اور رات کے کسی وقت بھی آپ تینی پر یا نمک پر جو گھر میں استعمال ہوتا اس پر ٹھونک دیا کریں خان کو الگ کھلانے کی دور نہیں سب کھائیں تھی ہیں انشاءاللہ سارے جو گھر کے افراد ہیں صلح رہے گی محبت سے رہے گی یہ کر دیا کریں بیسے کب بھی کر دیں پنٹالیس مرتبہ پڑھیں سورس فاتحہ دم کر دیں اس پر تینی اور نمک پر اللہ کرم کرے گا کچھ اور پوچھیں گے مولانا سے اللہ پرحسانی دور فرمائے واہ کیجئے گا ہمارے لئے اللہ کرم وہ صاحب نے اس حوال پر جو آیا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو عیشہ کی نماز کی اقامت ہو رہی تھی اور اتفاق سے میری اب مغرب بھی باقی تھی تو اس حالات کے اندر میں عیشہ کی نماز کے ساتھ شامل ہو جاؤں یا اپنی مغرب ادا کرنے لگ جاؤں یا گھر چلا جاؤں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ علیکم آپ بول رہا ہوں جی 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 سوال کچھ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا مانگ رہے تھے امت کی مفرد کی جی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب علیہ وسلم نے بیجا کہ جاؤں جا کر دیکھو میں حبوب کیوں پرشان ہے جی جی اللہ علیہ وسلم نے چبریل کو بتایا میں اپنی امت کے غم میں بڑا پرشان ہوں تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میری امت کے معاف فرما دے تو جبریل علیہ وسلم اوپر گئے اوپر جا کر انہوں نے دعا کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلائی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب کو خوشکبری سنا دو کہ میں نے ان کی امت کے حقوق اللہ معاف فرما دی ہیں لیکن حقوق اللہ بات اور ظالموں کو میں نہیں چھوڑوں گا یہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشکبری سنا دی پھر دس بھی لہجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کی کوکلی بات کے بارے میں دعا مانگنے شروع کی تو جبریل علیہ وسلم پھر دوبارہ آئے اللہ تعالیٰ نے بیجا جا جا کے دیکھو آپ میرے محبوب کیوں پریشان ہیں پاوجود اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے جبریل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری امت کے ظالموں کو نہیں چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ظالموں نے بھی تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ مظلوم نے بھی ظالم کو اس لئے پکڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسے حق لے دیں تو ساری کائنات کو نیکیاں اللہ رب العلی صدق خود دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے یعنی کہ میری امت کے ظالم کو اپنی طرف سے نیکیاں دے دیں اور وہ مظلوم مظلوم جو ہے وہ ظالم کو معاف کر دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر کے خوشکبری دی کہ میں نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے کوکولہ اور کوکولی بات دونوں معاف فرما دی ہیں حالو یہ بھی صرف ہے آپ کی امت کے کوکولہ اور کوکولی بات دونوں معاف فرما دی ہیں جب یہ خوشکبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تو پھر صحابہ کرام نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دونوں طرح کے گوگ ماف ہو گئے ہیں تو ذرا اس بارے میں مجھے بتا دیئے کہ یہ صحیح بات نہ تھا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو شریعت کا بات بہا بھی ختم ہو جاتا ہے یہ ذرا بتا دیئے آپ نے بڑی تصویر سے بات کی کچھ اپنی طرح سے باتیں بڑھا جئی کچھ لوگوں نے بڑھائی ہیں یہ قصہ جو بیان کیا جاتا ہے میدانِ عرفات کا میدانِ عرفات میں آپ نے بخشی کی دعا کی تو اللہ نے کہا کہ بخشی یہ سارے مگر جو بندوں کے حقوق وہ نہیں بخشیں پھر آپ مظلفہ کی رات وہاں جا کر ٹھہرے تو وہاں بھی دعا کی تو کہا اچھا بندوں کے ساتھ بھی جو ظلم جاتیاں کی ہیں وہ میں نے ان کی بخشی امت کی نہیں حاجیوں کی بات کی مگر یہ بھی نہیں میرے بچے صحیح آپ نے پوچھا نا واقعہ یہ روایت بالکل ضعیف اور بے سلس ہے کوئی اس کی بنیاد نہیں ایسی حدیثوں کی وجہ سے دین کو برباد نہیں کرنا تھی یہ کہ لوگوں پر ظلم کرو ان کے مال دباؤ اور بخشے جاؤ ایسی کوئی نہیں پانے اللہ کے رسول نے جائے واضح فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں مگر اسی وقت جبریل اللہ علیہ السلام نے آگر کہا آپ ساتھ یہ بڑھائیں اللہ دین کہ بندوں کا اگر کچھ دینا وہ ہی بخشا جائے گا بے سک شہید ہو جائے اور یہ رسول کریم اللہ علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں مساطر کہ میرے عمرتی جہنم میں جائیں گے پھر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور آہستہ آہستہ دعائیں کرتا رہوں گا تین قسطوں میں اللہ تعالیٰ مجھے اجاز دے گا کہ جاؤں گا پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال بعد جائیں گے دوزخ سے نکالوں گا پھر یحد علیہ حدن پھر جاؤں گا ایک مرتبہ پھر حد مکرکی جائے گی پھر نکال تین قسطوں میں نکال کر لاؤں گا دوزخ میں جائیں گے حضور کے عمرتی جو نہیں اچھے کام کرتے حقوق اللہ ہوں یا حقوق اللہ یہ بھی تقسیم اپنی طرح سے لوگوں نے بنا لی ہے اللہ تعالیٰ کچھ ساتھ جواب دینے کے لیے کہ بندوں سے نیک شروع کرو اللہ کا خاتہ خاتہ کھالی جائیں گا جھوٹ بوٹ جائیں جو حقوق اللہ دانی کرتا بندوں کے حقوق اس سے علم نے کیا آزا کرنے اللہ کو آنکھیں دکھا دیں اس کو نہیں مانا جو باپ کا نافرمانا ہے وہ چچے کا کیا آزا کرے گا یہ بھی بالکل غلط بات حقوق اللہ آدھا کرے گا پھر اس میں وہ حمد اور توفیق پیدا ہوگی کہ بندوں کے ساتھ بھی اچھا سر ہوگی یہ ظالموں نے خود ہی خانے بلائے ہوئے دونوں قسم کے حقوق ادا کرنے تھی یہ کتائی ہوگی جہنم ضرور جائے گا یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ موہد ہوگا تو بہت کر کبھی نہ کبھی آ جائے گا یہ حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں کہ جس نے لا الاللہ کا وہ جنت میں جائے گا اس کے ساتھ بھی ایک ٹکڑا جو کئی موقع پر بیان وہ جھوڑ دیتے ہیں کہ اگر سے پہلے اس کو جہنم میں کسی مدد رہنا پڑے یہ الفاظ بھی سننے چاہیے کہ جائے گا بہت کرنے کلمے والا ٹھیک ہے بات میں آجا ہے اگر وہ موہد ہوگا بلکل آپ کی یہ باتیں ذہن سے نکال دیں کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ باز والوں کو اللہ ہم واقع جائے ہیں بہتیں گے یہ بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا وہ عشاء کی نماز کا پوچھ رہے تھے کہ مسجد کے اندر داخل ہوا اقامت ہو رہی تھی مغرب ابھی باقی ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے اس کے لئے صحیح بات یہ ہے کہ گھر بھی نہ جائے یہ تو کوئی حال نہ نہ ہوا کہ مسجد چھوڑ کر باگ جائے گھر کو اور جماعت کے ساتھ بھی اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جماعت وارے پر رہائشہ اس کی نیت ہے مغرب کی اور وہ اس کے ذمہ ہے اور اس کے لئے دلیل جوانا حضرت شبن عمر رضی جہاں ہمیں کوئی مرفوع رویت نہ ملے صحابی کا فتوہ دیکھنا پہ کہتے ہیں اگر تم نے عشاء شروع کر دی اور اس نے بھی یاد آ گیا کہ میری تو مغرب لیتی ہے تو عشاء پڑھ لو بعد میں مغرب پڑھو عشاء پھر پڑھنی پڑھے گی ترپیب کے ساتھ اس لئے پہلے وہ مغرب پڑھے پھر عشاء کی جماعت مل جائے اسلام علیکم جی والیکم انہوں نے چھاکا ہے جی بات ہو سکتی ان سے کرے ہیں کرے ہیں انہی سے تو بات ہو رہی ہے سر ایک مسئلہ ساتھ چھوٹا تھا فراق بری سے پوچھے آپ اس لئے تو بیٹھ لیں ہم میں نے ایک مسئلہ سنا ہے کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے حوالے سے جی روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ہم بستری کار لیتا ہے لیکن انزال نہ ہو تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیا یہ صحیح ہے انہی اللہ آپ کے حوالے سے میں نے بات سنی اس لئے میں کنفرم کرنا جاتا ہوں توبہ توبہ یہ کنفرم کرنا جاتا ہوں مولانا کی جو بات ہے نا میں تو پھر بھی پڑھا بات پڑھا ہوں وہ آپ کے اندر نہیں ہے کچھ جاہل بھی یہ بات نہیں کہتا ہے ہر پروگرام کی مولانا کی نا سیڑھی باقاعدہ بن رہی ہے ریکارڈ کی جاتی ہے اور ہمارے پاس سارے پروف ہیں اور آپ بھی دیکھئے دوستوں کو بھی دکھائیے اور ان کی غلط فہمی بھی دور کیجئے میں یہ غلط فہمی دور کرنا جاتا ہوں نا کسی نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب نے یہ فتوہ دیا ہے اس سے پوچھے نا اللہ کے بندے سے کہ کون ہے اور وہ کیوں ہے اس کی زبر بہتان سے کام لے رہا یہ بات جس کی اکل معاف ہو جائے وہ بھی مسلمانی کہتا کہ مباشرت کرے اور پھر اس کا روزہ رہے جائے ایسی بات رہی توب آتا ہوں نہیں ہونا جائے یہ بات نا ایسا روزہ رہ سکتا نہیں رہ سکتا جی بہت شکریہ دی جی بہت شکریہ مولانا نے آپ نے جیسے بتایا ہے کہ اگر مغرب کی نماز رہ گی عیشہ کی نماز کے لیے گیا تو عیشہ بھی ان کے ساتھ ادا کر لی مغرب اپنی بات میں ادا کر لی پھر ایک دفعہ عیشہ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی یہ میں نے اس کی بات کی ہے جسے یاد نہیں تھا کہ میری مغرب رہتی ہے وہ ہو گیا عیشہ میں شاید پھر درمیان میں یاد آ گیا کہ میری تو عیشہ مغرب رہتی ہے اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی کہتے ہیں کہ اب وہ عیشہ ان کے ساتھ شروع کر چکا وہ پڑے مگر اس کے بعد پھر نا مغرب پڑے گا بعد میں پھر عیشہ پڑے گا یہ عیشہ کوئی نہیں ہوئی نفل ہوگا ترپیب سے پڑنی تھی نماز یہ بات یعنی بغیر ترپیب کے نماز نہیں پہلے وہ پڑے وہ قرض ہے اس کے لئے دوسری پھر شروع کر اسلام علیکم علیکم السلام مولانا صاحب ہے میرا میں آج میں دوست تھے شاہد بیٹھا ہے ساں ٹیتر میں آنے ایک مسئلہ چل رہے ہیں میں ہم کہا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی لور نے تو کہندہ اللہ تعالیٰ ابھی لور نہیں ہے قرآن پر کھولے ہاتھ اس نے قید کر دی اور دکھائی ہے ان جزہ ہے انہی آنا اس کا درجمہ اس نے بتایا کہ بے شک میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھے نبوت ملی ہے اور مجھ پر وہی آتی ہے اور تم میں یہ چیزیں باتیں نہیں ہیں تو اس میں آپ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ یہ کون سے بات سہی ہے میرے بھائی جو بات آپ نے کہی وہ بھی آدھی تھی غلط ہے جو انہوں نے کہی وہ بھی غلط ہے اللہ کے رسول بشر بھی ہے اور نور میں یہ میری بات سارے لوگ توجہ سے سن لیں جیسے آپ نے سندھانا کہ بشر نہیں گئے تو خود مولانا عمر رضا خان بریلی رحمت اللہ سارے بریلی عالم کہتے ہیں کہ جس نے حضور کے بشر ہونے کا انکار کیا وہ کافر ہو جاتا ہے یہ تو قرآن کا ہی منکر ہو گیا اس لیے لوگوں جاہلوں نے یہ بات پھیلا رہا رہا کیا کہ بشر نہ کو بشر نہ کہیں گے سارے قرآن کا انکار ایک کہت نہیں بہت رہتے ہیں کہ میں بشر ہوں اس لیے بشر ماننا مگر اس کے ساتھ دوسری بات ہے نور وہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان نہیں ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں کوئی اور مخلوق ہیں یہ نور نہیں ہیں آپ آدمی ہیں انسان ہے بشر ہے مگر نور کس رہے ہاتھ ہیں قرآن مجید کو ہم کہتے ہیں نور ہے اللہ نے کہا خدا ہوا نور ہدایتر نور ہے یہ چمکتا نہیں کہ رات میں رکھا جائے تو پھر اندھیرہ نہیں ہوتا لائٹ کی ضرورت نہیں ایسی روشنی نہیں یہ نور ہے ہدایت کا اللہ اسلام کو بھی کہتا ہے ایوخر جہم من الظلمات نور ایمانداروں کا اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا تو ہدایت اس لحاظ سے رسول کریم کا اللہ نے سراد منیرہ کہا کہ نور تو ادنا بات ہے کہ ایک شاہر خود روشن ہو آپ تو منیر آپ نے دنیا کو روشن کر دیا قیامت کا اپنی روشنی پھیلی ہوئی اس لحاظ سے اگر آپ اندھیرہ ہیں معاذ اللہ تو ہمیں ہدایت سے کہاں سے آئے گی حادی کے معنی رہبر ہیں حادی ہیں پیش راہ ہیں اس لحاظ سے آپ نور 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 انوار ہیں جتنا آپ زیادہ بنا سکتے ہیں سب نوروں سے بڑھ کر حضور نور ہیں ذرا آپ میں دبا نہیں ہے داغ نہیں ہے باقی ہیں بشر انسان جو نور کا معنی لیتے ہیں کہ کوئی اور چیز ہیں وہ جوٹے ہیں معنی انسان ہی مگر پاکیزہ آلہ بیعب سب سے اچھا یہ سمجھ ان پہ جو قرآن پاک آیا ہے یہ نور کی شکل میں آیا ہے جن کے ہم قرآن پاک قرآن پاک نور ہے اسلام نور ہے لیکن نبی کو نبی تو بشر ہی ہوں گے نہیں نبی بشر ہے وہ بھی نور ہے تراج منیرہ قرآن میں یہ نکالے ہیں آپ سورہ حضاب اللہ کہتا ہم نے اپنے نبی کو چمکنے والا سورج بنایا ہے روشن سورج ہاں ہدایت کے لحاظ اس لحاظ سے بلکل نبی تو اتنا روشنی کا منار ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں لائٹ ہی اس سے پھیلتی ہے مگر ہوتا بچا رہا ہے ہم کہتے ہیں نور میں نور ہی لائے اللہ کے نور سے نور پیدا کیا ہے اللہ کے نور سے نور بھی جو کہتے ہیں اگر ان سے پوچھیں نا کہ ٹکڑا اللہ کے میں سے کچا گیا ہے آرن سے پوچھیں جاہروں کی بات نہیں وہ کہا کروڑ رانت ہے جو کہا کہ اللہ کا کوئی حصہ یہ بھی بریلی علماء نے صاف لکھا جوز مانیں گا اللہ کا کافر اس کا بھی یہ معنی نہیں ہے اس کے لئے وقت نہیں کہ لمبی بات کریں آپ الگ ملے وہ اگر نازان یہ سمجھے بیٹھے نا کہ اللہ میں سے نکلا جیسے کوئی چیز برطن میں سے پیالے میں برک کافر ہو جائیں گے اللہ سے کچھ نہیں نکلتا اس کا معنی ہے اور وہ سمجھا دوں گا بریلی علماء کوئی میں بات کوئی نہیں خرط مگر وہ سمجھ نہیں گئے اللہ کریں گے صاحب نانا توبہ تو نورم من نورلہ چیزی علاقی باقی یہ ٹکڑا نہ قرآن کا نہ حدیث کا اگر لوگوں نے بنایا میں اس کی جی سہی تشریف کر دوں گا مگر اس کے لئے یہ وقت نہیں یہاں تھوڑا سا وقت ہوتا لوگ پوچھنے ورے پیالا بھائی آپ کا نام کی ہے جو سوال کر رہے ہیں اچھا بھائی زیاء اللہ صاحب ایسا ہے ایسا ہے کہ مولانا کی مسجد کریمی یا مسجد جہال پہ ہر جمعت المبارک کے روز جمع کی نماز کے بعد ایک علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے اگر آپ کو یا آپ کے کسی اور بھائی کو یا ہمارے سوالات میں سے کسی بندے کی تسلیح اور تشفیح نہ ہو اور مولانا سے کوئی دلیل طلب کرنا چاہے اور کوئی روایت دیکھنا چاہے اور مزید کوئی وضاحت طلب کرنا چاہے تو جمعت المبارک کے روز جامعہ محصد کریمی جال پہ تشریف لاکہ مولانا سے صحیح رہنمائی لے سکتا ہے ٹھیک ہے مختصر سی بات انشاءاللہ آئیں گے جگر زیادہ مسئلہ پڑا یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے مولانا آپ نے فرمایا ہے کہ نمازوں کے درمیان سرطیب جو ہے وہ ضروری ہے تو ایک بھائی نے اس کے ساتھ ہی ایک سوال ہمیں لکھ کے بجوایا ہے کہ اگر ایک آدمی کی نیت یہ ہو کہ مغرب اور عشاء میں نے یہ کتھی ادا کرنی ہے اور مرسد کے اندر گیا کہ عشاء کی نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے تو کیا جماعت کے اندر شامل ہو کے اس کی عشاء پہلے ہو جائے گی ارادہ جمعہ بین السلاتین ہے جمعہ بین السلاتین تو سبھی ہوگی نا پہلے مغرب پڑھے گا عشاء بعد میں پڑھے گا یہ اٹھی جنہی مکرے کو اٹھا نہیں لٹکا نا پہلے مغربی پڑھنی ہے بعد میں عشاء پڑھنی ہے یعنی اگر جمعہ کا بھی ارادہ ہو تو ترتیب جو ہے ترتیب وہی رہے گا جو نماز پہلے وہ پہلے پڑھنی جو بعد میں پڑھنی ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ اتقاف سے کب اٹھنا چاہیے سنت کی روشنی کے اندر واضح فرما دیجئے اتقاف تو ظاہر بات ہے کہ رمضان شریف میں ہوتا جب چاند تلو ہو گیا تو اتقاف تو ختم ہو گیا مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے مصطب جو مدینہ منورہ کی مسجد سے اتقاف شروع ہوا تھا وہاں کے سارے امار علماء بیان کرتے ہیں امام احمد بھی اور امام مالک بھی کہ مدینہ کی مسجد میں کوئی شخص جو اتقاف کرے وہ اٹھان دیر کر گھر نہیں جاتے کسی نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اٹھ کر چلا جائے گھر لوگ مسجد میں رات گزارتے ہیں نغافل پڑتے ہیں کپڑے مگوارتے ہیں صبح نہا کر عید گا جاتے ہیں اور پھر گھر جاتے ہیں یہ مطبع منصف لکھا کہ مدینہ منورہ میں کبھی نہیں سنا گیا کہ کوئی شخص اتقاف کرے اور وہ اٹھ کر چلا جائے اسی لئے المغنی میں نے ابن قدامہ نے لکھا کہ بھئی مصطبع بات جو ہے نا تابینہ رحمانہ کی وہ تو یہی ہے کہ جو بیٹھا ہو پھر حوصلہ کرے اتنا نہ سمجھے کہ پنجرہ کھول گیا اور اڑ جاؤں آرام کرے وہاں راتے بات کرے وہاں سے مدینہ جائے پھر جائے بہتر بات تو یہی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگر چلا گیا تو حرام مگر میں نے ارز کر دیا کہ مسجد نوی سے تاکھر ہوا وہاں کا پڑھ لیں کہ مدینہ میں جو دستور سا یہی کوئی نہیں کرتا سکتا اسلام علیکم میرا سوال ہے مولانا صاحب سے جی فرمائیے پوچھئے بھئی اپنے سوال پوچھئے ہلو پوچھتے ہی نہیں اب بات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کچھ بھی میں ہے کہ اللہ جلل شانہ ہو نے اپنے ذمہ اہد لے لیا ہے کہ جو پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری پر بغیر حساب جنت میں داخل کروں گا سوال یہ ہے ایک آدمی بات جماعت نماز بھی پڑھے اور قبیرہ گناہوں میں بھی شریک ہوتا ہو تو کیا ایسا شخص بھی بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا کیونکہ حدیث میں صرف بات جماعت نماز ادا کرنے کی اشارت لگائی ہے حدیث میں تو بات جماعت کی بھی نہیں وہاں تو یہی ہے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن پاک کی آیات ان کے بارے میں آپ یہ حصول یاد رکھیں ان کو ٹکڑے نہیں کر رہا جائے تفریق جو ہے نمائے کہ کوئی لے لیا کوئی چھوڑ لیا حضور نے کوئی پرچون کی دکار نہیں کھوری تھی ساری امہ یہ ظلم کر رہی ہے کہ ایک آج بات جو آپ نے کسی موقع بھرمائے پلے باندھ لی بے شمار جو دفتر ہے آپ کی تعلیمات کے دریا برد کر لیے یہ دین سمجھنے کا تعلیم جہنم جانے کی بات ہے جس رسول نے کہا کہ اللہ نمازوں پر یہ واضح کرتا اس نے ہی کہا کہ اگر تم نے کسی پاک عورت پر بوتان لگا دیا دھوٹا زنا کا چالیس سال کی عبادت آئے ہو جاتی ہے اور جس نے شراب تھی چالیس دن تک اس کی نماز قبوری نہیں ہوتی بیشن پڑتا رہے اور یہ بھی کہا کہ حرام کا رکمہ کھانے سے جو گوشت بدن پراتا وہ جہنم میں جلایا جائے گا یہ سارا کچھ کچھا پڑنا تھی یہ نے ظہور نے کہا کسی وقت نماز کا سواب بتانے کی ضرورت تھی حضور نے اس کی تلقین کی کبھی خیرات کا موقع بات ہوتی تھی موقع موقع ہی موقع سارا کچھا کر کے دین پڑنا کہ حضور نے کیا حلال اور رام کے ایک چکڑا لے لیا اور اس کے پر بھاگ گیا کہ بس اتنی بات سے جنت ملے گی ایسا نہیں ہوگا سب کچھ ملا کر دیکھا جائے گا کہ اس کا مزاج کی کیا بنا آپ جانتے ہیں میں سادہ تھی نسال دیتا ہوں اگر مفتدار کی کتابیں پڑے ٹیب کی تو علیدہ علیدہ تو ہر چیز کی تاثیر علاق ہوگی کہ یہ گرم ہے یہ سر جب وہ کٹھی ہو جائیں گے کئی ساری پھر مزاج بدل جائے کوئی گرم ملی کوئی سرد ملی اسی طرح ہے کہ ایک نیکی کا تو ہم کہہ سکنے اللہ اللہ جنت میں لے جاتا مگر وہ در آ جاتا کہ حرام کھاتا وہ دوزخ میں لے جاتا ملا کر دیکھا جائے گا پھر کہہ مجھے دینا کہ حلال کچھے کٹھے ہوئے حرام کچھے ہوئے اب اس کا پردہ نیکی کی طرف راگب ہے یا برائی کی طرف جائے ساری زندگی کا جائزہ لے کر فیصلہ ہوگا ایک آدھ حضیز کو کوئی نہ لے نہ ایک آدھ آیت کو لے لے کہ سبحان اللہ اب حمدی کہتا جنت میں ایک درخت لگ جاتا کہ سو سال گھوڑے کا سوار اس کے نیچے سبر کرے قیانی ختم ٹھیک ہے مگر یہ سبحان اللہ وہ اس مشین میں ہوگا جو حلال کماتا ہوگا سچ بولتا ہوگا لوگوں کے حقوق پھر یہ چھوٹا سا پردہ ہی جانا ایسے یہ جیسے مشین کو تیل دے گیا ورنہ سب بیکار ہے مشین ٹوٹی پوٹی ہے آپ ایک پردہ لیے فرسنے جیب میں اس سے کوئی نتیجہ نہیں نہیں کرتا تو اللہ اور اس کے حصورتی باتوں نے خدا کے لیے تفریق جو ہے نا ان کو سپریٹ کرنا علاق علاق کوئی لے لی کچھ ایسے سارے توبہ کریں یہ موردی حضرات بھی یہ کرتے ہیں یہ ایک بات لے لی دور سے چرے رہے پھر سارا دین مجبوری ہے فیضی سے پڑھو کہ اس میں سارے میں کیا کیا آیا دی ایک اور فعال ہے دی دی ایک حدیث میں میں نے پڑھا ہے کہ سبحان اللہ وابی حمدی ایک مرتبہ کہنا سونے کا پاڑ اللہ کی رام نے دینے سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو اور دوسری جگہ کہ جو آدمی سو دفع یہ پاڑ لے اس کے پچھلے سارے گناہ مافو ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے میں اس وقت تو اس پر کوئی نہیں کہہ سکتا جو بات میں اللہ کے رسول میں کہی ساتھیں ہیں مگر آپ کبھی آپ ساری دنیا کے دفتر کھنگال دیں علم الہیات پر یہود سارا ہندووں کے ان دو لفظوں میں سے سارا دین میں سمدھا دیں یہ ایک معمولی بات ہے کہ اس نے سبحان اللہ وابی حمدی کا ہم کہتے ہیں سین بے اے کیا جنت مل گئی نہیں کبھی وقت ملے تو میری سیریز اور خطبے مسئل کے جو ہے نا یہاں تو موقع نہیں میرے باہیت مخصر جو آپ نے اللہ کے لیے وہ سبحان اللہ وابی حمدی کے خطبے سن لے کر آپ کو پتا چلے اور علماء کو بھی پتا چلے کہ کیا بند ہے اس میں سمندر علم کے بند ہے اس کلمے میں جو کہے گا وقتی جنت میں جائے مگر اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے یہ سبحان اللہ وابی حمدی سیدھا کر دے گا سمجھتے ہیں نہیں اللہ رسول کی باتوں کا اپنا منگرد مطلب دیتے ہیں کہ زبان سے یہ کہہ دو عمل اس کے مختلاف بھی جنت میں ایسا نہیں ہوگا چلے بھائی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اللہ وابی حمدی مطلب صاحب نے فرمایا کہ بہت بڑی بات ہے یہ بڑی بات نبی کی ایک جگہ حدیث ہے کہ افضل الزکر لا الہ الا اللہ یہ ساری بات نے بھئی خطبوں میں ایسا ہے کہ یہ سارا پروگرام تو دوستوں کو بھی دینا ہے نا تو کوئی اور بھی سوال کرنا چاہتے ہیں یہ خدا کے لیے بہت شکریہ آپ کے کلموں کی شان سمجھ میں آجائے گی مولانا ایک دوست نے ہمیں سوال بھی جو آیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پہ سات سو چھاسی صرف اس لیے لکھنا کہ بے عدبی اور بے حرمتی نہ ہو آیا ایسا کرنا یا یہ درست ہے کہ یہ بسم اللہ ہی کیا قائم مقام ہے اگر تو وہ شخص زبان سے نہیں نہ کہتا لکھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر یہ سات سو چھاسی ایسے ہیں جنہوں نے کتاب میں لکھیں بسم اللہ نہیں لکھی تو رحمہ حیران ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرنا تھی انہوں نے کہا دل میں پڑھ لکھنے کی ضرورت نہیں اس لیے پڑھنا ضرورت ہے یہ کسی کام کو شروع کرتے بے شک وہ خاطر لکھنا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جن وہ ہو گیا حق اس کے بعد آپ کچھ بھی نہ لکھتے سات سو چھاسی بھی نہ لکھتے کوئی بات نہیں تھی مگر آپ نے اگر علامت کے طور پر دکھ دیا کہ کوئی کلمہ گوسم دے یار اس نے بسم اللہ چھوڑی نہیں تو وہ اشارہ کر دیا کہ بسم اللہ مجھے یاد ہے میں نے پڑھ بھی تو اتنی کوئی قیامت بھی نہیں آتی جس طرح بعض لوگوں نے کتنا برپا کر رکھا کہ سات سو چھاسی سے کفر ہو جائے گا کوئی نہیں یہ اشارہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں نے پڑھ دیا زیادی سے بچنے کے لئے اگر ایسا لے کر دیتا ٹھیک بعض چیزیں اشاروں میں بھی بان کر دی جاتی جزاکم اللہ ایک بہت خوبصورت سوال ہمیں ملا ہے کہ آج کل ختم قرآن کی مجالس کا عام احتمام کیا جاتا ہے کال لے رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اس آدمی کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی اب وہ ترابیاں کھڑی ہو گئی ہیں ترابیاں کے ساتھ شرکت اٹھا رہا ہے اس کی ساکھی نماز ہوگی جی فرمائیے مولانا ہاں اس مسئلہ میں بھئی بڑے بڑے جب اماموں کا اختراف ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض ہو جاتے ہیں یعنی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو جاتے ہیں اس لئے اگر وہ پڑھ لے گا تو نہ امہ کی رائے کی روشنی میں امام شافی رحمت اللہ وغیرہ وہ ہو جائے گی مگر میں اپنے علم کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے فرض پڑھنے والا جو پڑھے علاق فرض پڑھے پھر کوئی ترابی مل گئی تو پڑھ لے ورنہ اپنی علاق رکھتے پڑھ لے ایسا نہ کرے کہ وہ نفل پڑھنے والوں کے ساتھ فرض پڑھے بیتر بات بھی ہے امہ کی زیادہ تعداد جنہ مالک احمد ابو حنیفہ سارے یہی کہتے ہیں میں دلیر کی روشنی میں اس کوئی صحیح سمجھ کرتے ہیں اس کا آپ بیٹھنے والا ہیلو جی جی اس کا آپ بیٹھنے والا وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے کیا رکھنے والا اس کا آپ میں بیٹھنے والا جنازے کے لیے باہر جا سکتا یہ سوال ہے نا ہاں تو اس بارے میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے نیک لوگوں میں اختلاف تو ہوتا ہی ہے کئی تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ باہر نہیں نکل سکتا یہ کوئی مجبوری نہیں کہ وہ جائے کئی ایسے بھی ہیں امام ابن حضن بھی ان میں سے ہیں اور بھی کئی ہیں جو کہتے ہیں نہیں جنازے میں شامل ہونا یہ ایک ضروری ہے یہ اسی طرح کا ایک نیک کام ہے جیسا تلا ہے اتقاف یہ کوئی اتقاف کے خلاف بات نہیں وہ شریک ہو سکتا اب اگر وہ چلا جائے تو گنجائش اس کی بھی ہے بڑے بڑے صحبہ اور نیک لوگوں میں چھٹی بھی جی اتنا صرف جائے کہ جنازے میں شامل ہو کر واپس آجائے اور اگر وہ نہیں جاتا دوسرے لوگ جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے مشکوک شامل ہو نا شریک ہو فرض گسل کے علاوہ دوسرا گسل کر سکتے ہیں کل پوچھئے گا آپ دو سوال آپ کے ہو گئے بشمار سوالات ہمارے پاس آئے ہیں آپ باقی کل پوچھ لیں لب کو بکر دیں کال انشاءاللہ میرے بھائی بہت شکریہ مولانا سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ آج کل ختم قرآن کی مجالس کا عام انعقاد کیا جاتا ہے اور تاریخ کا تائین عالم دین کی دستیابی پر 21, 23, 25, 27 رکھا جاتا ہے اور ختم قرآن اگر 25 کو ہو گیا تو تراوی کی نماز سمجھے کہ ختم ہو گیا اور نوازیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے ایسا عمل کیا نوازجدوں کو بے آباد اور ویران کرنے والی بات نہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم قرآن کی یہ محاصلی کیا ہے کہ نیسرے ہوتی ہیں علماء برائے جاتے ہیں نواز کرتے ہیں یہی خود میں کہوں گا بذت میں شمار ہوتی ہیں نہ رسول اللہ نے کی نہ صاحبہ نے کی کہیں نہیں یہ محافظ ہوئے ہیں کیوں کرتے ہیں قرآن مجید ختم ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو کس نے یہ بتایا یا دین میں کہاں آتا کہ لوگ ان راتوں میں کچھے ہوتے تھے یا ایسی محفلیں کرتے نہیں ہونی کہی اور اگر کی ہے تو پھر دوسری بات جا کہ لوگ ختم قرآن کے بعد تراوی چھوڑ جاتے ہیں اب یہ کتنے ظلم کی بات ہے اصل میں تو قیام رمضان ختم قرآن آپ سن لیں کہیں دین میں نہیں آتا کہ قرآن ختم کرو رمضان میں امام مالک نے صحیح فرمایا کہ لوگ ختم کرتے ہیں کریں ورنہ کوئی پابندی ہے کہ ضرور کریں اور یہ اپنے گلے جو خود ڈالیا کہ ختم کرنا ہے اسی مسئیبت کی وید سے یہ کسرتے ہیں اس لئے چیزی سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کرتے ہیں وہ رکھتے ہیں امام کرتوی اپنی تفتیر میں ہے کہ میں نے ایک مسجد میں دیکھا بیس میراب تھے اس کے بہت بڑی مسجد اور ہر میراب میں لگلگ جماعت تراوی کی ہو رہی ایک امام صاحب کو دیکھا جو تیس دن بیس ہی رکھتوں میں صرف قرآن اللہ حد پڑھتا ہے یہ سورہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے کہا بہت اچھا کرتا ہے اس سے حالہ سورت کیونہ ہے اور وہاں پھر فرماتے ہیں کہ صحیح کہا تھا کہ ختم القرآن فی رمضان لاحصہ سننا کوئی سنت نہیں ہے یہ ختم کرنا پہلے سنت بنا لیا اب بھنسے ہوئے ہیں کوئی کسی دن ختم کرتا جلدی جلدی اور بعد میں میفنے کرتے ہیں غلط در غلط اور پھر تراوی چھوڑتے ہیں بھئی تراوی تو اصل بات تا ہے قیام رمضان آخر تک ہونا تھی قرآن ختم کرنے کا ایسے کیا دور جو قرآن کے بعد موری صاحب بھی چھوٹی کر رہتے ہیں کہ آقا صاحب آپ تو ہمیں جماعت کے راضرہ بھئی محاف ہوگی ہے علاقن بہت بات یہ تراویق قرآن ختم ہو یا نہ ہو آپ آخر تک یہ قیام رمضان کریں اس قرآن چھوڑیں مسجدوں کو ویران نہ کریں بسکر واقعی تھی کہ بعد میں لوگ شسکی جاتے ہیں کہ قرآن تو ختم ہو گیا قرآن ختم ہونے کا ذکری کوئی نہیں چاہتا وہ سمبھال لیا اور قیام جو تھا سارا مہینہ چھوڑ کر بیٹھے کسی ناظرین یا خطارے کا سعودہ نوافے نہ چھوڑیں آخر تک پڑھیں ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ خندیر کے چمڑا یا اس کے بالوں سے بنا ہوا کوٹ پہنے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے شریعت میں خندیر کا گوشت تو اللہ نے حرام کیا سب جانتے ہیں کہ حرام ہے اب اس بارے میں زیادہ امہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا پرید ہے اس کیلئے اس کی کوئی شاہ استعمال نہیں ہو سکی مگر کئی امام ایسے بھی ہیں بات سونیا کرے پروپ گندرہ کیا کرے کہ بھئی اس کا گوشت اللہ نے ضرور حرام کیا چربی حرام کی مگر باقی ازاد کہیں نہیں منع کی ہے اگر چمرہ کام نے آسکتا بہر آسکتا ہے کیوں اور ہی برسن اللہ کی بنائی چیز کیوں جائد ہے تو وہ بھی بڑے بڑے امام ہے کہ وہ نجس جو آپ کہتے ہیں کہ سارا پرید ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ حرام ضرور ہے کوئی پرید نہیں باقی سارے ازاد بنا سکتے ہیں اور خاص کر کے بالوں کے بارے میں تو امام ہے مونیفہ کا فتحہ بھی نکل کیا کیوں کہتے ہیں برش بن جائے کیا عرض ہے مگر ہمارے ہاں چونکہ یہ بات ہے نا کہ خنزیر کا نام لینے سے چاری جن زبان نہ پاک ہو جائے وہ سور کھاتے رہے سود حرام وہ نہیں ہماری زبان نہ پاک کرتا یہ اس بیٹرے کا نام لینے اللہ کا ایک پیدا کیا جانا رہے زبان نہ پاک ہو یہ ہماکر کی باتیں ہیں اللہ نے روک دیا ہے تو ہم کھائیں گے نہیں ٹھیک ہے حرام مگر اگر باقی چیزیں استعمال میں آ جائیں تو کوئی حرض نہیں اس پر بہت بڑا حاصل امام ہم مشاکر نے لکھا با حال ملک کہ کس طرح یار یہ چیزیں نجس ہو گئیں اور ان سے پیدا اٹھانا حرام ہو گیا میں نے بات عرض کر دی باقی جیسے طائر صاحب ایران کرتے ہیں کہ ان باتوں کو فتنہ نہیں بنانا اگر زیادہ حوالے درکارہ مسجد میں آ جائیں وہاں دیکھ لیا کریں کتاب مجھے ساکم اللہ ایک صاحب نے ہمیں سوال بیجا ہے کہ میں خوشو و خضوص نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر پاتا نماز تو میری ہو گئی لیکن خوشو و خضو اختیار کرنے کا کوئی طریقہ یا وظیفہ یا طرز عمل بتا دیتی بہت آپ کی یہ خواہش نیک ہے بہت مقصد آپ کا بڑا دی واقعی ایسا ہی ہونا چاہتا ہے کہ نماز میں خوشو و خضو حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور یہ احساس بھی جو آپ کے اندر آنے کہ میری نماز میں یہ نہیں بہت غریمت ہے شکر ہے کہ آپ کو اس گھاٹے کا اندازہ آیا تو کوشش کرنی تھی اس کے لئے ایک بات تو یہ ہے تجربے کے طور پر میں کہتا ہوں ایک تو جو ہم اللہ کے ذکر کو یعنی نماز اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دین میں اس کی ہے وقت ہو گیا مگر ہم دیکھتے رہتے ہیں دیر گھنٹا بات پڑھ لیں گے جو قدر ہونی چاہیے تھی نا کہ آدمی بہتاب ہو جو ادھر وقت ہو یہ سجدے میں گئے جائے اور اس صحابی کی طرح کرے جو فرماتنے ہیں آرہ صحابہ میں ابن حضر نے کہا کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں ایک نماز کا وقت ہی مجھ پر ایسا نہیں آیا کہ میں حضور کر کے پہلے سے تیار ہوں جب یہ آگ لگ جاتی نا آدمی کرنا کہ نماز سب سے مقضم ہے اس کیلئے پہلے سے تیاری اور شروع ہوتے ہی گھر جائے آپ جو قدرین جانے ننانے کی ساتھ خشوخ حضور پیدا ہو جائے جب بھی قدری کرتے ہیں لوگ وقت جا رہا اور کرتے ہیں پڑھ لیں استخدار اس کو منمولی کام سمجھیں اللہ کوئی لدھت رہی جاتا اور اسی لئے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کی بیئی نے امی حمیدہ نے کہا شاگرد ان کا آیام ملنے کیلئے امام صاحب فوت ہو گئے اس نے کہا سنا تم نے سن لیں اہلہ دیت کے دیوانے سارے کہ امام صاحب نے مرتے وقت کیا کہا امام جی کیا کہا جس نے نماز کو معمولی کام سمجھے چھوڑا نہیں معمولی کہ پڑھ لیں گے جب پڑھی جائے فرمایا اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہو وہ نہیں شفاعت کا حق دار ہوگا نماز کی ہے یہ آج سے سن لیں آپ یہ تیاری کرنے خوشو خضو ہوگا پہلا جب ایک معمولی کام سمجھے رکھا جب ہو گیا ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے قدر ہوتا اس بارے میں ٹھیک ہے وقت ہو رہا ہے شاہ علی اللہ رحمت اللہ رہ کے ایک شاگرد تھے ایک ان کے بیٹے ہیں یہ جی رفی الدین تھے اس زمانہ میں انہوں نے حج کیا بہت مشکل حج تھا دو سال لگے تھے کشنی وقت جاتے تھے پیسے مینے سمندر میں تو اپنا سفر نامہ فارسی میں لکھا یہ ہندوستان میں پہلا سفر نامہ حج ہے جو جسی آگا ہے اس میں میں رشنہ ہے کہ میراد یہ طریقہ تھا جس علاقے میں جاتا کسی نیک آدمی کا پزا چلتا زندہ ہوتا ملتا خوات ہو گیا اس کی قبر پر جا کر دعا کرتا تو گجراج کٹھیا وار کا علاقے میں گیا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک باتندہ آتا ہے ہم ساری جنہیں ہم کرتے ہیں وہ کپڑا بھونتے تھے آدمی نیک تھے محمد راتے یہ نماز کی بات پر یہ آج بات ختم کریں گے خشوخ خشوخ کیسے حاصل ہو ایک میں کمی چیز ہم اللہ کرتا جیسا تم اس کو سمجھتے ہو ویسا ہی تمہیں پھل میں دے گا تو محمد راتے رنطلالہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کپڑا بھونتے تھے اگر ایک دھاکہ رہ گیا ہوتا ہے کپڑا مکمل ہونے میں اللہ اکبر کی صداقان میں آزم محضن اللہ اکبر کی چھوٹ کہ نہیں اللہ نے بھونتے اب اندازہ کریں جو نماز پڑھتے تھے اور جنہیں کچھ ملتا تھا ایک جنہیں ایسا نہیں کیا غفلت ہو کپڑا مکمل کر کے جائے اور اس معنی میں کونہ ہوتے تھے اس میں سے بکوں کے ذریعے پانی کال تھے ڈولوں میں ڈولوں نے لٹکایا اللہ کا معاملہ پہ نیک بندوں سے اور ہے ہمیں نہیں کہتا کچھ بھی چلو دھکے کھاتے گئے جب انہوں نے ڈول لٹکایا تو پانی نہیں آیا اشرف ہی آئی سونے کے دینار آئے وہ خوش نہیں ہوئے کہ آج بہت بھئی میری بات قرور ہوئی ڈول لٹکا اٹھا دیا اور سعیدے میں گئے کہ میری گستاخی کا جواب ملا ہے کہ اگر دنیا چاچت میرے پاس کمی ہے لے رہو دینار مگر پھر میرا نام نہ لے گا اور اگر میرے مجھے مانتے سے تو محبت کہاں گئی میرا نام پکارا گیا اور تم کپڑے بنتے رہے اور یہی حال ابراہیم السائق کا تھا شہید ہوئے ابو مسلم خراسانی کیا سے بہت بڑے حضیث کے عالم ہے اب مونیفہ رحمت اللہ کے بشاگرد سے ظالموں نے شہید کیا ان کا بحال